سیاہتی مقامات کی سیر کریں مگر احتیاط کے ساتھ سیاہ اور انتظامیہ سنیٹائزر کا استعمال یقینی بنائیں دورانے سیر آنکھوں، ناک اور چہرے کو چھونے سے گریز کرنے کی ہدایات سیاہوں اور ملازمین کے لیے سنیٹائزر، ماسک کا استعمال لازمی قرار جگہ کے حساب سے ساٹھ فیصد افراد کو داخل کی اجازت ہوگی پنجاب حکومت نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا تبدیلی سرکار کا مہنگائی کی چککی میں پستی عوام کے ایک اور جھٹکا نیپرا نے پانچ ماہ کے لیے بجلکی قیمتوں میں پانچ روپے اٹھائیس پیسے پی یونٹ کا اضافہ کر دیا سارفین پر پچاس سرب روپے کا زائد اضافی بوجھ پڑے گا لاؤک ڈاؤن کے بعد سب بحال ہو گیا ٹوین سرویس تحال بحال نہ ہو سکی بحال پوریوں کا لاؤک ڈاؤن سے پہلے والی تمام ٹرینز کا سٹاپ منظور کرانے کا مطالبہ کہتے ہیں لاؤک ڈاؤن سے قبل بائس ٹرینز بحال پورہ سٹیشنز پر رکھتی تھی اب صرف پانچ ٹرینے رکھتی ہیں نہ بوکنگ ہوتی ہے نہ ہی سیٹ ملتی ہے موزار حکومت عوام کو رلیف کی بجائے تکلیف دینے لگی گرام فروشوں اور شوگر مارکیا کو کھولی چھوٹ بہاول پور کے یوٹیلٹی سٹورج پر سستی چینی نایاب عام مارکیٹ میں چینی ترانویر پی پی کلوں میں فروخت ہونے لگی دکان داروں نے چینی رکھنا ہی چھوٹ تھی کیسے ہیں سستی چینی ملتی نہیں تو سستی فروخت کیسے کریں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو مکمل فاعل کرنے کے لیے انتظام اقدامات اٹھانے کا فیصلہ مدرعالہ پنجاب سردار عثمان وزارت سے مدرع خارجان شاہ مہمود قریشی کی مراکات سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے عمول پر سوادلہ خیال مدرعالہ کی سیکٹریز کے جلد تائناتی کی یقین دہان انٹی کرپسن ڈیجی خان کی ہدایات پر کاروائیاں جاری انٹی کرپسن نے چاروں اسلام ایک ہی دن میں کروڑوں روپے مالیت کا سرکاری لکمہ بابرزان کلا لیا پیٹل پمس مالکان کو بیس ادار پر جرمانی اور رالتی اشتہاری فارسٹ افسر عبد الرحمان بگرفتار پر بہترین کارکردگی پر ملازمین کو بونس ملے گا ڈیپٹی کمیشنر آمین خٹک کی ذریعہ صدارت MWMC کے بورڈ آف ڈیکٹرز کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر آمین خٹک کو متفقہ طور پر کمپنی کا جرمین منتخبت کے لیا گیا سینٹی ورکرز کے کنٹریکٹ میں توسیق کے منظوری بھی دے دی گئے ملتان گھاس منڈی کے مکینوں کے لیے اچھو خبر ڈیسٹک ہیلتھ آفیسر پی ایس ڈاکٹر علی بہدی نے ایپی آئی سینٹر کا افتتا کر دیا کم سنگ بچوں کو مختلف بیماریوں کے انجیکشن لگانے کے لیے ٹیمیں موجود رہیں گے ملتان میں مسلمی قنون کے پارٹی عہدوں پر نامزدگیوں کا معاملہ مقامی رہنماؤں کی پارٹی عہدیں حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد آمد صادق یوسی چیرمنز اور مقامی رہنماؤں کی وفت کی سینئر لیگی رہنماؤں تلال چوہدری سے ملاقات وفت کا تنظیم عہدے کارکنان کو دینے کا مطالبہ ملتان سمیس صبح بھر میں مسالحتی عدالتیں غیر فال مکلا نے چیپ جسٹس سے ای ڈی آر کوٹس کو دوبارہ مکمل فال کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں صبح بھر میں مسالحتی کوٹس کو بنانے میں خطیر رقم لگائی گئی مسالحتی عدالتوں کو دوبارہ مکمل فال کیا جائے ریجنل ٹیکس آفیس ملتان میں افضلان کے تقرر و تبادلے سینئر اڈیٹر غلام حسین کا انلینڈ ڈیوینیو یونٹ رور سے رینج خانے وال میں تبادلہ سینئر اڈیٹر شفیق احمد کا انلینڈ ڈیوینیو یونٹ فور سے یونٹ ٹو میں تبادلہ انسپیکٹر انلینڈ ڈیوینیو فرحان علیانس کو یونٹ ٹو میں تائنات کر دیا گیا کسٹم کولیکٹریٹ ملتان میں انسپیکٹر سمیت 32 افیشلز کے محکمانہ تقرر و تبادلے چھین سپیکٹرز دو ہیڈ کلرک نو یوڈی سی تین حوالدار دس سپاہی اور ایک ڈرائیور شامل کسٹم حکام نے محکمانہ تقرر و تبادلے کا آرڈ جاری کر دیا یونگ ڈاکٹرز ای فارمرز کی سیکٹی پرامری اینڈ سیکٹی ہیلس کیئر سے ملاقات ڈاکٹرز کا نئے ڈی ایٹ کیو ملتان کی تیار عبارت کو فوراں فال کرنے کا مطالبہ وفنے مسائل بارے اگاہ کیا سیکٹی ہیلس نے مسائل کے فوری حل کے لیے فوکل پرسن تائنات کر دیا ڈیری خان انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی مشہد صحت حنیف پتافی سے ملاقات